بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ہم اس وقت کاشینہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہیں اور ترجمین نیجل بلاغہ کو پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ 56 پہ ہم آگئے ہیں اور ابھی ابھی آپ نے اگر ساتھ ہی سنا ہے پچھلی ہماری آوڈیو جو کہ ہم نے ختم کی تھی پیج 564 پر جس میں کہ ہم خدبہ نمبر 198 میں جو بیان کیا گیا تھا شرعہ وہ پڑھ رہے تھے اور وہ ہم نے آدھی چھوڑی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا ابھی آپ ساتھ ساتھ اگلی لگا لیجئے تو اگر آپ نے ساتھ ہی لگا لیے تو چلیے جی وہیں صرف آگے چلتے ہیں پیج 564 سے ہی چلتے ہیں اور ہم پڑھ رہے تھے جس کا ایک پیرگراف پڑھ لیا تھا جس میں یہ تھا کہ مگر یہاں تو اس کے کارناموں پر اس کی تحسین و آفرین کی جاتی ہے اور اس کارگردگی کے سلحے میں اسے مصر کا گورنر بنا دیا جاتا ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آئیے اس سے آگے ساتھ ہی چلتے ہیں تاکہ رابطہ سلسلہ چلتا رہے لکھا ہے اس کے برعکس امیر المومنین علیہ السلام کی صیرت شریعت و اخلاق کے عالی میار کا نمونہ تھی اور ناموافق حالات میں بھی حق و صداقت کے متقضیات کو نظر میں رکھتے تھے اور اپنی پاکیزہ زندگی کو ہیلا و مکر کی آلودگیوں سے آلودہ نہ ہونے دیتے تھے وہ چاہتے تو ہیلوں کا توڑ ہیلوں سے کر سکتے تھے اور اس کی رکاقت آمیز حرکتوں کا جواب ویسی ہی حرکتوں سے دیا جا سکتا تھا جیسے اس نے فرات پر پہرہ بٹھا کر پانی روگ دیا تھا تو اس کو اس عمر کے جواز میں پیش کیا جا سکتا تھا کہ جب حراقیوں نے فرات پر قبضہ کر لیا تو ان پر بھی پانی بند کر دیا جاتا اور اس ذریعے سے ان کی قوت حرب و ضرب کو بنا لیا جاتا مگر امیر المومنین علیہ السلام ایسے ننگ انسانیت اقدام سے کہ جس کی کوئی آئین و اخلاق اجازت نہیں دیتا کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیتے تھے اگرچہ دنیا والے ایسے حربوں کو دشمند کے مقابلے میں جائز سمجھتے ہیں اور اپنی کامرانی کے لیے ظاہر و باطن کی دو رنگی سیاست سیاست و حسن تدبیر سے تعبیر کرتے ہیں مگر امیر المومنین علیہ السلام کسی موقع پر بھی فریبکاری و دو رنگی سے اپنے اقتدار کے استحقام کا تصور بھی نہ کرتے تھے چنانچہ جب لوگوں نے آپ کو یہ مشورے دیئے کہ عثمانی دور کے امال کو ان کے عہدوں پر برقرار رہنے دیا جائے اور تلاہ و زبیر کو کوفہ و بسرہ کی امارت دے کر ہمنوہ بنا لیا جائے اور معاویہ کو شام کا اقتدار سوپ کر اس کے دنیاوی تدبر سے فائدہ اٹھایا جائے تو آپ نے دنیاوی مسلحتوں پر شرعی تقاضوں کو ترجی دیتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور معاویہ کے متعلق صاف صاف لفظوں میں فرمایا اب یہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں کہاں سے لکھی گئی ہے عربی کی دو لائنے ہیں کہ استعاب علف سین تے یہ این علف بے جس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو ففٹی نائن لکھا ہے ترجمہ کہ اگر میں معاویہ کو اس کے مقبوضہ علاقے پر برقرار رہنے دوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت بازو بنا رہا ہوں بس یہ اتنا سا ترجمہ تھا اور ہم پیج فائف سکسٹی فائف پہ آگئے ہیں اور شرعہ کو پڑھتے ہوئے صرف آخری پیرگراف رہ گیا ہے خطبہ نمبر ون نائنٹی ایٹ کی جو ہم شرعہ پڑھ رہے ہیں آئیے میں پڑھتی ہوں اس کے آگے لکھا ہے کہ ظاہر میں لوگ صرف ظاہری کامیابی کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ کامیابی کن ذرائع سے حاصل ہوئی ہے وہ شاطرانہ چالوں اور ایارانہ گھاتوں سے جسے کامیاب و کمران ہوتے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اسے مدبر و بافہم اور سیاستدان و بیدار مغز اور خدا جانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں جو الہی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کی پابندی کی وجہ سے چالوں اور ہتکنڈوں کو کام میں نہ لائے اور غلط طریقے کار سے حاصل کی ہوئی کامیابی پر محرومی کو ترجی دے وہ ان کی نظروں میں سیاست سے ناشنا اور سوج بوجھ کے لحاظ سے کمزور سمجھا جاتا ہے انہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ سوچیں کہ ایک پابند اصول و شرع کی راہ میں کتنی مشکلیں اور رکاوٹیں مجھنے کے باوجود اسے قدم آگے بڑھانے سے روک دیتی ہیں تو یہاں پر ہم نے پیج تو وہ یہ پیج سکسٹی فائی سکسٹی فائی اور خطبہ بان نائنٹی ایٹ مکمل کر دیا یعنی اس کی دو تفصیلات تھی وہ بھی جان لی اور اب آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں خطبہ نمبر بان نائنٹی نائن ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بیچاروں قل پڑھ کے اپنے پر پھوک لیجئے سامین اور میں بھی کیوں اس لیے کہ ہم نے ماشاءاللہ بڑی حمد کی ہے کہ ہم نے خطبہ نمبر ون نائنٹی نائن تک ہم آگئے ہیں یعنی اگلے خطبے پہ ہم مولا کے ٹو ہنڈرڈ خطبے پڑھ چکے ہوں گے اور اتنا کچھ پڑھنے کے بعد مجھے تو اتنا میں نے اپنی زندگی میں شاید کبھی نہیں کچھ حاصل کیا جو میں اس کتاب کو پڑھ کے حاصل کر رہی ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہوں گی جو جو بھی اس کتاب کو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے آئیے خطبہ نمبر ون نائنٹی نائن کو پڑھتے ہیں لکھا ہے اے لوگو ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ کیوں کیونکہ لوگ تو اسی اسی دنیا کے خوانے نعمت پر ٹوٹے پڑتے ہیں جن سے شکم پری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے گافرے سیننون گاف چھوٹی ہے اے لوگو افعال و آمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا پے بڑیے پے کیا تھا اچھا جہاں پہ لکھا ہے سامین یہ قوم نمود کی اونٹنی کے بارے میں یہ ہمیں آگے پڑھنا ہے خطبہ ختم کر کے پھر ہم پڑھ لیں گے جو کہ شراب تشریف میں لکھا ہوگا جی تو آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پے کیا تھا لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیوں کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر ازا مند تھے چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کار ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادمو پریشان ہوئے عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑگڑا ہٹھونے لگی جیسے نرم زمین میں ہل کی تپی ہوئی پھالی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے اے لوگو جو روشن اور واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے ہم پیج فائیو سکسٹی سکس پہ آگئے ہیں تو ابھی یہ بس خطبہ ختم ہونے والے آخری دو جملے لکھا ہے کہ پہنچ جاتا ہے اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ سہرائے بے آبو گیا میں جا پڑتا ہے اور یوں یہاں پر خطبہ مکمل ہو گیا اور اس خطبے اس خطبے میں یعنی خطبہ ون نائنٹی نائن میں سامین جہاں پہ ہمیں اشارہ تھا کہ ہم نے جا کے جہاں پہ لکھا تھا آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے پیک کیا تھا یاد ہے نا یہ ہم نے پڑھا تھا تو اس کے اوپر اشارہ تھا کہ ہم جا کے ہاشیے میں دیکھیں تو ہاشیے میں آئیے ہم تفصیل جان لیتے ہیں لکھا ہے کہ سمود ابن آمیر ابن سام کی اولاد قوم سمود کہلاتی ہے ان کا موتن و مستقر حجاز و شام کے حجاز و شام کے راستے میں مقام دادی القرآن قرآن تھا جو متفرق بستیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس نام سے معصوم تھا خدا وند عالم نے ان کی ہدایت اور اینمائی کے لیے ان میں حضرت سالے کو مبوس فرمایا کہ جو سولہ برس کی عمر میں ایک سو بیس برس کی عمر تک انہیں ہدایت و تبلیغ کرتے رہے مگر وہ بتوں کی پرستش اور اپنی گمراہی و زلالت سے باز نہ آئے آخر اللہ نے ایک اونٹنی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا جس کے مطالعہ حضرت سالے نے ان سے کہا کہ ایک دن چشمے کا پانی یہ پیے گی اور ایک دن تم اور تمہارے مویشی پییں گے اور یہ جہاں چاہے چرتی پھرے تم اس سے کوئی تعرض نہ کرنا اور اگر تم نے اسے کوئی صدمہ پہنچایا تو تم پر عذابِ الہی نازل ہوگا چنانچہ کچھ عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک دن وہ اپنی ضروریات کے لیے پانی لے لیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے پینے کے لیے چھوڑ دیتے مگر ان لوگوں نے اس پر اکتفانہ کی اور آپس میں مشورہ کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا تہیہ کر لیا چنانچہ قدار ابن سالف نے اس کی کونچیں کاف واؤ نون چے یہ نون گنا کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اگر تم تین دن کے اندر اندر توبہ نہ کر لوگے تو تم پر عذاب نازل ہوگا مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور نہ مانا نہیں دوبارہ پڑتی مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور ان کی بات کو تمسخر میں اڑا دیا آخر تین دن گزرنے کے بعد ایسا آتش فشان زلزلہ آیا جس نے ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو یوں سامین ہم نے پڑھ لیا اس اونٹنی کے بارے میں بھی جان لیا اور اب ہم اللہ کے فضل سے خدبہ نمبر ٹو ہنڈڈ پر آ گئے ہیں آج مجھے دو رکت نفل پڑھنے پڑھیں گے شکرانے کے کہ میں نے بڑا سوچا تھا کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اتنی کتاب تو پڑھ سکوں تو ماشاءاللہ سے میں خدبہ دو سو پڑھنے جا رہی ہوں آئیے اکیلے تو نہیں میں پڑھ رہی یہی تو مزہ ہے اس جو کاشینہ بصیرت کے جو یوٹیوب چینل ہے یہاں کا مزہ ہی یہ ہے کہ یہاں ہم اکیلے نہیں پڑھتے اس لیے کہ جب جب کوئی اس ریکارڈنگ کو آن کرے گا تو وہ بھی اس کو پڑھے گا تو کتنا ثواب ہم سب آپس میں ملٹیپلائے کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ کلام علی علیہ السلام ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں آئیے اب ہم خدبہ نمبر ٹو ہنڈر پڑھ رہے ہیں پیج ہوئی ہے فائف سکسٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدت النساء حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ کے دفن کے موقع پر فرمایا یا رسول اللہ آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رہلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا میری حمد و طوانائی نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ کی مفارقت کے حادثے عزمان اور آپ کی رہلت کے صدمے جانکار پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مسئیبت پر بھی صبر و شکیب آئی ہی سے کام لینا پڑے گا پیج سکس فائیو سکسٹی سیون کام لینا پڑے گا جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لہد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا اب یہ امانت پلٹا لی گئی گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی یہاں تک کہ خدا وند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونہ قفروز ہیں اور وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی کو آپ بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکہ کر لیا اور آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں یہ ساری مسئیبتیں ان پر بیٹ گئیں حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو نہ ایسا سلام جو کسی ملول و دل دنگ کی طرف سے ہوتا ہے اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدزن ہوں جو اللہ نے سبر کرنے والوں سے کیا ہے سامین یہاں پہ خدبہ نمبر 200 ختم ہو گیا اور جہاں پر ہم نے جو اشارہ تھا کہ جہاں پہ لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے سے کے لیے ایک آ کر لیا یہاں پہ اشارہ تھا کہ ہم نے پڑھنا ہے خاشیے میں اس کی تفصیلات جاننی ہیں تو آئیے ہم ان تفصیلات کی طرح وہ بڑھتے ہیں لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد امت محمدیہ نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رویہ اختیار کیا وہ انتہائی تکلیف دے اور افسوسناک ہے اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے کے بعد جناب سیدہ چند وہینے سے زیادہ اس دنیا میں نہ رہیں مگر یہ قلیل عرصہ بیرن جو اندو کی ایک طویل داستان اپنے اندر رکھتا ہے اس سلسلے میں جو پہلا منظر سامنے آتا ہے وہ ہے کہ پیغمبر کی تجہیز و تکفین کا سر و سامان بھی نہیں ہونے پایا پاک کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جنگ اقتدار شروع ہو جاتی ہے یہ ہم آگے ہیں سامین پیج 568 پر لکھا ہے کہ جنگ سقیفہ بھی نہیں ہونے پاتا کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جنگ اقتدار شروع ہو جاتی ہے فطری طور پر ان لوگوں کا لاش پیغمبر کو چھوڑ کر چلے جانا سیدہ کے غم رسیدہ دل پر اثر انداز ہوا ہوگا کہ زندگی میں پیمان وفا و محبت باننے والے ان کی کلوتی بیٹی کی تسلیح تسکین کا سامان کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کی فکر میں اس طرح کھو گئے کہ نہ یہ پتا چلا کہ کب پیغمبر کو غسل دیا گیا اور کب دفن کیا گیا اور تازیت کی بھی شولہ سامانیوں کے ساتھ ان کے گھر پر حجوم کر کے آدم کے اور ظلم و جبر اور درشتی تشدد کے مظاہروں کے ساتھ بجبر بیعت لینے کے در پہ ہو گئے یہ تمام قہر سامانیاں صرف اس لیے تھیں کہ اس گھر کی عظمت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے تاکہ کسی موقع پر یہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل نہ کر سکیں چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر صدیق کبرہ کی اقتصادی حالت کو پامال کرنے کیلئے ان کے دعوے فدق کو قصب بیانی پر محمول کر کے انہیں محروم کر دیا گیا جس سے متاثر ہو کر سیدہ نے یہ وسیعت فرمائی کہ ان میں کوئی مشاعیت جنازے تک نہ کرے سامین یہ ہم نے پڑھ لیا خدبہ نمبر 200 پڑھ کے میرا دل بھی بہت اداس ہوا آپ کا بھی ہوا ہوگا اور ہم نے اس کی تشریفی جان لی جو اس کتاب میں لکھی ہے اور اب ہم اسی صفحے پر ہیں پیج نمبر 568 پر ہی ہیں اور ہم خدبہ نمبر 201 پڑھنے جا رہے ہیں چھوٹا سا خدبہ ہے لکھا ہے کہ اے لوگو یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو قابل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں اپنے دل اس سے ہٹا لو اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ گیا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا سرسامان کیا ہے خدا تمہارا بھلا کرے کچھ آگے کے لیے بھی بھیجو کہ وہ تمہارے لیے ایک طرح سے اللہ کے ذمہ قرضہ ہوگا سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ ہوگا سبحان اللہ خدبہ دو سو ایک ختم ہوا اور اب ہم آئیے آگے بڑھ رہے ہیں خدبہ نمبر دو سو دو کی طرف خدبہ بھی سامین چھوٹا ہے تقریبا دو پیرگراف پر ہے اور پیج فائف سسٹی نائن تک پہ ہیں ہم لکھا ہے کہ خدبہ ٹو ہنڈرین ٹو اکثر اپنے اصحاب سے پکار کر فرمایا فرمایا کرتے تھے جی یہ خدبہ اب میں پڑھنے چاہ رہے لکھا ہے خدا تم پر رحم کرے کچھ سفر کا سازو سامان کر لو کچھ کی صدایں تمہارے گوشے گزار ہو چکی ہیں دنیا کے وقفہ قیام کو زیادہ تصور نہ کرو اور جو تمہارے دسترس میں بہترین زاد ہے اسے لے کر اللہ کی طرف پلٹو کیونکہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اور پر ہال وخوفناک مراحل ہیں کہ جہاں اترے اور ٹھہرے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تمہیں جاننا چاہیے کہ موت کی ترچی نظریں تم سے قریب پہنچ چکی ہیں اور گویا تم اس کے پنجوں میں ہو جو تم میں گڑو دیئے گئے ہیں اور موت کے شاید و مشکلات تم پر شدائد و مشکلات تم پر چھا گئے ہیں دنیا سے سارے علائق قطع کر لو اور زاد تقوی سے اپنے کو تقویت پہنچاؤ سید رزی کہتے ہیں کہ اس خدبے کا کچھ حصہ پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن اس روایت کے الفاظ پہلی روایت سے کچھ مختلف ہیں سامین یہاں پر خدبہ دو سو دو مکمل ہو کر اب ہم خدبہ نمبر دو سو تیم کی طرف بڑھ رہے ہیں لکھا ہے یہ بھی میں بتا دوں گی یہ کتنا بڑا ہے ساتھ ساتھ تاکہ تسلی رہتے گے ہم کتنا پڑھیں گے یہ صرف ایک صفحے کا پر مشتمل ہے اور اگلا خدبہ دو سو چار دو سو پانچ یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں چلیے پڑھتے ہیں لکھا خدبہ دو سو تین حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد تلہا اور زبیر نے آپ سے شکایت کی کہ ان سے کیوں امور حکومت میں مشورہ نہیں لیا جاتا اور کیوں ان سے امداد کی خواہش نہیں کی جاتی تو حضرت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا سی بات پر تو تمہارے تیور بھی گڑ گئے ہیں اور بہت سی چیزوں کو تم نے پسے پوش ڈال دیا ہے کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ کسی چیز میں تمہارا حق تھا اور میں نے اسے دبا لیا دبا لیا ہو یا تمہارے حصے میں کوئی چیز آتی ہو اور اسے میں نے اس سے دریخ کیا ہو یا کسی مسلمان نے میرے سامنے کوئی دعویٰ پیش کیا ہو اور میں اس کا فیصلہ کرنے سے آجز یا اس کے حکم سے جاہل رہا ہوں پیج فائیو سیونٹی یا صحیح طریقہ کار سے خطا کی ہو خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لئے خلافت اور حکومت کی حاجت و تمنہ نہیں رہی تمہیں لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی اور اس پر آمادہ کیا چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا اور جو لائے حی عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق چلا اور جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پا گئی اسی کی پیروی کی اس میں نہ تو تم سے کبھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی اور نہ تمہارے علاوہ کسی اور سے لیکن تم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے بیت المال سے برابر کی تقسیم جاری کی ہے تو یہ میری رائے کا حکم اور میری خواہش نفسانی کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ وہی تیشدہ چیز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے جو میرے بھی سامنے ہیں اور تمہارے بھی پیش نظر ہے جو جس چیز جو سوری پیش نظر ہے تو جس چیز کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے اور اس کا قطع حکم دے دیا اس میں تم سے رائے لینے کی مجھے احتیاج نہیں خدا کی قسم تمہیں اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی اس معاملے میں شکایت کرنے کا حق نہیں خدا تمہارے اور تمہارے دلوں کو حق پر ٹھہرائے اور ہمیں اور تمہیں سبر عطا کرے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس پر رحم کرے جو حق کو دیکھے تو اس کی مدد کرے باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے اور صاحب حق کا حق کے ساتھ مہین ہو سامین یہاں پہ ہم خدبہ نمبر 2003 کو مکمل پڑ چکے اور جون جون پڑتی جا رہی ہوں نیزندگی بدلتی جا رہی ہے اور دنیا کی جو ایک طلب ہوتی ہے انسان کو وہ اس کا مزہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بڑا دل کرتا ہے کہ جل سے جل انسان اس سفر کی طرف روانہ ہو جائے کہ جو اصل ہمارا گھر ہے یہ تمہیں پڑھتے پڑھتے میرے دل میں بات آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کر لوں کیونکہ جب کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کتاب کو روخہ سکھا پڑھنے کا مزہ آتا نہیں ہے ساتھ میں اگر کبھی کبھار دل کی بات کر لی جائے تو کہ مزائقہ نہیں ہے جی اب ہم آگئے ہیں پیج 571 پر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدبہ نمبر 204 جو کہ چھوٹا سا خدبہ ہے آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے آپ نے جنگ سفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدویوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سبو شتم کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو اگر تم ان کے کرتود کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایہ تمہارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی سوری خدایہ ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اسلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شہدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں سبحان اللہ یہ خدبہ نمبر دو سو چار ہم نے مکمل کر لیا اور یہاں پر سامین میں ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں یہاں پر مجھے اپنی ساس یاد آگئیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور کیوں یاد آئیں کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ ان کو بچھڑے ہوئے ہم سے دو سال ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی کبھی کسی پر غصہ آئے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہئے کبھی کوئی گالی یا کبھی کوئی بری الفاظ نہیں نکالنی چاہئے کیونکہ اس وقت دل دکھا ہوتا ہے تو برا بھلا کہنے سے اصلاح نہیں ہوگی تو دعا یہ کیا کرو کہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے یہ ایک جملہ میں نے ہمیشہ اپنی ساس امی جو تھی ان سے سنا اور اس وقت مجھے ان کا وہ جملہ یاد آگیا جب میں نے یہ خدبہ دو سو چار پڑھا کہ کتنی پیاری بات مولا علی کا یہ جو حکم تھا جس پہ وہ عمل کرتی تھی کیونکہ میں نے ان کو بھی کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو برا بھلا کہا جب کبھی کوئی ان کا دل دکھاتا کہتی تھی اللہ نیکی کی توفیق دے تو یہ تو بات تھی اس خدبے سے ریلیٹڈ جو مجھے یاد آگئی اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ بہت پیاری ہستی تھی میری ساس جو تھی اور ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی سیدہ حسن فاطمہ بنت سید علی حسن اختر امروی تو یہ آپ کو ٹائم ہو تو آپ بھی پڑھ دیجئے گا ان کی لیے یہ فاتحہ تو اب چلیے ہم آگے چلتے ہیں خدبہ نمبر 205 پر لکھا ہے سفین کے موقع پر جب آپ نے اپنے فرزند حسن علیہ السلام کو جنگ کی طرف تیجی سے لپکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اب کیا فرمایا آئیے اب یہ ہے خدبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے اس جوان کو روک لو کیونکہ میں ان دونوں نوجوانوں خرسن اور حسین علیہ السلام کو موت کے موں میں دینے سے بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قطع نہ ہو جائے پیج 572 سید رضی کہتے ہیں کہ حضرت کا ارشاد کے بریکٹ میں لکھا ہے ام لکو انا حازال غلام یعنی میری طرف سے اس جوان کو روک لو بہت بلند اور فسی جملہ ہے پس یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں خدبہ نمبر 206 کی طرف آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ جب تحکیم کے سلسلے میں آپ کے اصحاب آپ پر پیچ و تاب کھانے لگے اب جہاں پہ لکھا ہے جب تحکیم کے سلسلے میں یہ ہمیں ہاشیے میں پڑھنا ہے تو ایسا کرتے ہیں پہلے خدبہ مکمل کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک پیرگراف کا ہے اور اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ بھی زیادہ لمبی نہیں ہے ہارڈلی ایک پیچ کی ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو لے کے یعنی جیسے خدبہ مکمل کریں گے تو ساتھ ہی ہم پڑھ لیں گے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ تحکیم کے سلسلے میں تو آئیے جی خدبے کو پہلے پڑھتے ہیں لکھا ہے جب تحکیم کے سلسلے میں آپ کے اصحاب آپ پر پیج و تاب کھانے لگے تو آپ نے فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا میرے حسب حسب منشاہ میری بات تم سے بنی رہی خدا کی قسم اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈھال کر دیا اگر تم جمع رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امرو نہیں کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امرو نہیں پر مجھے چلنا پڑ رہا ہے تم دنیا کی زندگانی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز یعنی جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے اس پر تمہیں برقرار رکھتا سامین خدبہ دو سو چیخوہ ختم ہو گیا آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لکھا تھا کہ ہم ہاشیے میں جائیں کہ جب تحکیم کے سلسلے میں آپ کے اصحاب پر پیچ و تاب کھانے لگے تو آپ نے فرمایا اچھا اب یہ ہاشیے میں لکھا ہے کہ جب شامیوں کی بچی بچائی اونچی نہیں جب شامیوں کی بچی بچائی اور نوچی کھچی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ ہو گئی تو معاویہ نے قرآن کو آلہ کار بنا کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور عراقیوں میں ایسی پھوٹ ڈلوا دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سمجھانے بچھانے کے باوجود وہ ایک قدم بھی اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور جنگ کے رکوانے پر بزد ہو گئے جس سے حضرت کو مجبوراً تحکیم پر اعظامند ہونا پڑا ان لوگوں میں کچھ تو ایسے تھے جو واقعاً دھوکے میں آگئے تھے اور یہ سمجھ بیٹے تھے کہ حقیقتاً قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ کی طولانی مدد سے اکتا چکے تھے اور اب جی چھوڑے بیٹے تھے چنانچہ انہیں جنگ کے رکوانے کا ہیلہ مل گیا تو انہوں نے التوائے جنگ کا شور مچا دیا اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت کی اقتدار سے متاثر ہو کر ساتھ ہو گئے تھے مگر دل سے ان کی حمناوانہ تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہو اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے طبقات معاویہ سے وابستہ تھے پیج فائیو سیونٹی وابستہ تھے اور اس کی کارکردگی کا سلے میں اس کی کارکردگی کے سلے میں اس سے امیدیں باندھنے لگے تھے اور کچھ پہلے ہی سے اس سے ساز باز کیے ہوئے تھے ان حالات میں اور ایسی فوج کے ساتھ دشمن سے اس حد تک ٹکرا جانا بھی امیر المومنین علیہ السلام کی حصے سیاست اور فوجی نظم و نسک کی صلاحیت کا نتیجہ تھا اور اگر معاویہ یہ چال نہ چلتا تو کامیابی میں کوئی شبہ ہی نہ تھا کیونکہ فوج شام کی قوت حرب اور حرب کیونکہ فوج شام کی قوت حرب حرب ختم ہو چکی تھی اور شکست اس کے سر پر منڈا رہی تھی چنانچہ ابن عبل حدید تحریر کرتے ہیں کہ اب یہ عربی کی لائن ہے اور اس میں آگے شرائع ابن عبل حدید جل نمبر تین صفحہ نمبر دس اور اس میں آگے لکھا کہ مالک اشتر معاویہ تک پہنچ چکے تھے اور اسے گردن سے پکڑ لیا تھا اور شامیوں کا سارا دم خم جاتا رہا تھا بس ان میں ایسی ہی حرکت باقی رہ گئی تھی جیسے چھپکلی کو مار دیا جائے تو اس کی دم دائیں بائیں اچھلتی رہتی ہے سامین خدبہ نمبر دو سو چھے اور اس کے معاملات جو آگے لکھے تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے اور اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آگے ہم ابھی چلیں یا بعد میں چلیں اب دیکھئے اس خدبہ نمبر دو سو ساتھ ہے اب خدبہ تو ہم پڑھ لیں گے لیکن اس کی تفصیلات ہم پھر اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے آئیے خدبہ پڑھ لیتے ہیں خدبہ بسرے میں اپنے ایک صحابی علیہ حمزہ ابن زیاد حارسی کے ہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسط کو دیکھ کر فرمایا بسم اللہ حرمان رہیم تم دنیا میں اس گھر کی وسط کو کیا کروگے درہ حالہ کے آخرت میں تم گھر کی وسط کے زیادہ مہتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ہاں اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسی گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی قریبوں قریبیوں سے اچھا بڑھتا ہو اور موقع وہ محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو اگر ایسا کیا تو اس کے کیا ہوا تو اللہ نے کہا کہ اس نے بالوں کو چادر اوڑ لی اب جہاں پہ یہ لکھا ہے سامین یہ ہمیں ہاشی میں پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں پڑھیں گے لیکن ہم خطبہ مکمل کر رہے ہیں لکھا ہے اللہ نے کہا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑ لی خبیس نے بھٹکا دیا ہے تمہیں اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لئے حلال کیا ہے اگر تم انہیں کھاؤ برتوگے تو اسے ناغوار گزرے گا تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں نہیں ہوں خدا نے آئمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کی صدا پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ اتاب نہ کھائے سامین یہاں پر یہ خدبہ تو ختم ہو گیا اور اس کے بارے میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ کیونکہ ہے وہ کم از کم دو تین صفات پر ایک دو تین چار صفات پر بس میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ سنیئے اگلی ریکارڈنگ خدا حافظ فی امان اللہ